بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹ روزر کو کپڑا کم لگتا ہے اس کی آسن میں تھوڑا پیس ڈال کر جس ہوا گز میں ڈیڑھ گز میں بہ آسانی بن جاتا ہے اور اس کو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کٹنے کا طریقہ اور بہترین اور آسان ہوگا اور سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ لوگ کپڑا ناپتے نہیں وہ کپڑا ناپنے سے پہلے بازو اتار لے فرنٹ اتار لیا بعد میں شروار کا بچ گیا وہ کپڑا کم ہو جاتا ہے بعد میں پرامل بن جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کپڑے کی پمیش کریں پمیش کرنے کے بعد اس کا حساب لگائیں کہ اس میں سوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا بعد میں اس کو کٹیں پہلے کبھی کپڑے کو نہیں کٹنا جب تک پمیش اس کی پوری نہ کر لیں پمیش پوری کرنے کے بعد کپڑے کو کٹیں تو انشاءاللہ کسے قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ کوئی ٹینشن ہوگی تو یہ بہت اہم چیز ہے کپڑے کو پہلے ناب کارنا پمیش کرنے اس کے بعد کپڑے کو کٹنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو اگر نہیں ایسا کریں گے تو بعد میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے کپڑا کم پڑ جاتا ہے پھر جوڑ ڈالنے پڑتے ہیں ایسے کرنا پڑتے ہیں کسٹمر سے بات کرنی پڑتی ہے اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کپڑے کی پمیش کریں اس کے بعد کپڑے کو کٹیں انشاءاللہ کسے کسمی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کم کپڑے میں ٹروزر کاٹنے کا طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا یہ سواگاز کپڑا ہے ٹروزر کے لیے یہ اتنا زیادہ کپڑا نہیں ہے ایک گاز پانچ چھ انچ کپڑا ہے جنہی سواگاز سمجھ لو تو اس کو آپ نے ایسے چار اس کے حصے کر کے اس کو فولڈ کر لینا ہے یہ چار پیس بن گئے ایک دو اور دو نیچے والے چار چار پیس کپڑ کے کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو کٹنا ہے جیسے آپ کو میں بتاؤں گا ویسے اس کو کٹیں آپ انشاءاللہ بہترین ٹروزر ہوگا اور بہت لوگ پسند کرتے ہیں ابھی یہ سب سے زیادہ چال رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سٹیٹ ٹروزر کی کٹن کے بارے یہ بالکل سادہ سٹیٹ ٹروزر ہے یہ سٹیٹ ہے اس میں کوئی سیڈ کسی قسم کا کوئی سلائی نہیں آئے گی بالکل سادہ سٹیٹ ٹروزر بنے گا کیونکہ یہ کپڑا بہت کم تھا تو اس لیے اس میں پینٹر ٹروزر بننا مشکل ہے کیونکہ یہ دیکھیں ابھی اس کی جو لینٹھ ہے ٹوٹل کپڑے کی ترتالیس ہنچ ہے تو یہ کم سے کم دو گز ہونا چاہیے پینٹر مار ٹروزر کے لیے تو یہ ایک گائی تو تھوڑا سا اوپر ہے اس لیے اس میں سٹیٹ ٹروزر بنانا ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے سٹیٹ ٹروزر بنانے کا یہ بھی پینٹر جیسا ہی ہوتا ہے جیسے پینٹر مار ٹروزر ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے لیکن پہنا ہو تو پتہ نہیں چالتا لیکن یہ بھی کم کپڑے میں بن جاتا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو یہ اوپر نشان لگا لینا ہے یہ والا کیونکہ کپڑا ٹیڑا ہوتا ہے ادھر سے بر والی سیاد سے یہ والا تو اس لیے سیدھا نشان لگا کے جو کپڑا چھوٹا بڑا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کا ڈائنچ ادھر سے نیفے کا چھوڑ دینا ہے ادھر بھی آپ نے ڈائنچ پہ نشان لگا لینا ہے اسی طریقے یہ نشان یہ نشان بھی لگ گیا اس کے بعد آپ نے اس کی لینٹھن اپنی ہے چھتیس انچ اس کی لینٹھن ہے لمبائی ٹلوڈر کی آپ نے چھتیس انچ پہ یہ نشان لگا دینا ہے نیچے جتنا فولڈ کرنا ہے اسی حساب سے آپ اس کو نشان لگا لیں اگر کپڑے کی گنجاشت کے مطابق دو انچ لگا لیں ڈائی انچ پہ لگا لیں تین انچ جتنا بھی نیچے فولڈ کرنا اسی حساب سے یہ اس کی تیار لمبائی کا نشان لگ گیا اور یہ نیچے فولڈ کرنے کے لئے یہ نشان لگ گیا اور آسنیس کی ساڑھے چودہ ہم نے ادھر سے ساڑھے تیرہ انچ رکھنی ہے ساڑھے تیرہ انچ ایک انچ کم کر لیتے ہیں ادھر سے ٹھیک اس کے بعد ادھر سے ہم نے حساب لگانا ہے اس کی ہپ جو ہے وہ پندرہ انچ تیار رکھنی ہے ہم نے ادھر سے پونے سولہ انچ رکھ لینی ہے پونے انچ سلائی میں آ جائے گی یہ والی ادھر آپ نشان لگا لیں اس طریقے سے یہ نشان لگ گیا اور ادھر آپ پورا نشان کمپلیٹ کر لیں ایسے یہ نشان پورا کمپلیٹ ہو گیا اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے ساڑھے تیرہ ادھر بھی ساڑھے تیرہ ٹھیک ہے یہ ادھر نشان تو ابھی لگے گا نہیں کیونکہ ادھر سلائی آ جانی ہے اسی لیے اس کو ابھی کٹن کرنے کا طریقہ ادھر سے آپ نے یہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر سے چار انچ رکھ لیں چار ساڑھے چار یہ ساڑھے چار پہ نشان لگا لیں یہ والا یہ اس طریقے سے ساڑھے چار پہ نشان لگ گیا اور ساڑھے چار انچ کے نشان سے آپ نے ایسے اس کو گلیائی دینے یہ دیکھ یہ والا اس کی گلیائی تھوڑی کم دیتے ہیں اور گلیائی دینے کے بعد آپ نے اس کی آسن بھی چیک کر لینی ہے ادھر سے اتنا سلائی میں آجے گا ایسے انچ ٹیپ گماؤ کے دیکھ لینا ساڑھے چودہ انچ بلکل رائٹ آئے گا اس کا آسن ٹھیک ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے نشان لگا باقی اس کا نیچے پانچہ ہے آٹھ انچ آپ نے پونے نو انچ ادھر سے اس لیے اس کو آپ نے ادھر سے ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پونے نو ہے ادھر بھی آپ یہ پونے نو پر نشان لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا آپ نے پانچ انچ تک یہ نشان لگانا ہے یہ پانچ انچ تک نشان لگا کے آپ نے سیدھا ادھر سے نشان لگانا ہے یہ اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے چپٹی کی مدد سے ایسے اس کو شیپ دینی ہے اس طریقے سے اگر چپٹی نہیں ہے تو آپ سیدھا نشان لگا کے اس کو ہلکا سا ادھر سے اندھر کو ڈاؤن کر لیں تو وہ بھی نشان لگ جائے گا ایسے یہ دیکھیں یہ ابھی مکمل نشان لگ گیا ابھی اس میں اس کو پیس ڈالنا پڑے گا اگر پیس نہیں ڈالیں گے تو یہ نہیں بنے گا تو یہ طریقہ کارتھا نشان لگانے کا ابھی اس کی میں آپ کو کٹنگ بتاتا ہوں یہ آپ نے ادھر سے کارت دینا ہے یہ جو نشان لگا ہے یہ بار اور اور ادھر سے آپ نے اس کو کٹنا ہے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ادھر سے نیچے جو سٹیٹ کیا ہے اس کو ایسے سیدھا کار لینا ہے تا کہ سلائی کو کھچاؤ نہ آئے اگر یہ ہم ادھر سے سیدھا نہیں کریں گے تو اس کے شیپ ادھر آئے گی تو سلائی کے بعد آپ نے پیس لینا ہے دو یہ دو پیس ہیں اس کو آپ نے ادھر سے میش کر کے دیکھ لینا ہے یہ کتنا ہے یہ دیکھیں نو انچ ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے نو انچ کے حساب سے دو پیس چار پیس نکال دیں اس طریقے سے آپ اس کو فولڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ نو انچ ہے ٹھیک ایسے اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے اور نیچے بھی دیکھنا ہے کہ کپڑا پورا آ رہا ہے یا نہیں یہ اس کو آپ اوپر لے آئیں ایس ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو اس طرف لگا لینا ہے ایس اس طریقے سے یہ اس کو ڈالنا ہے ادھر سے آپ نے پمیش کر لینی ہے یہ دیکھیں پونے سولہ انچ کم ہے یہ پیس نہیں اس پیس 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 اس طریقے سے اس کو رکھ لینا ہے اور دوسرا پیس سولہ پیس پیس آپ نے نشان لگا دینا ہے اور ادھر سے یہ سیدھا نشان بھی لگا لینا ہے یہ نشان بھی لگ گیا اس کے بعد ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے یہ نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے ادھر نشان تو پہلے لگا ہے گلیائی کا تو آپ نے اس طریقے سے ادھر سے اس کو گلیائی کا نشان لگا لینا ہے اور ادھر سے ایسے آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے ایس یہ کٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے ایسے گلیائی دے دینی ہے حلقی اتنی زیادہ گلیائی نہیں اس کو دینی کیونکہ یہ اس طریقے سے یہ چار پیس اس کے کٹ گئے اس کو اوپر ادھر بیلٹ لگے گا اس کے بعد اس کو آر رونڈ لاسٹ گلال نہیں اور یہ پہننے میں بھی اچھا ہے اور سادھ کا سادھ ہے کسی قسم کا کوئی کھچا ہو نہیں آتا بہتر انٹروزر ہے اب اس طریقے سے کاٹیں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی فال نہیں آئے گا میرے چینل کو سکسرائی بھی لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو اسلام علیکم اللہ حافظ